اور ملک کے ستائیسوے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اپنے کریئر میں بے شمار کامیابیاں سمیٹی نہ صرف چوٹی کے وکیل رہے بلکہ بحیثیت جج بھی عالی روایات کی پاسداری کرتے رہے جسٹس گلزار احمد دو فروری انیس سو ستاون کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام نور محمد تھا جن کا شمار کراچی کے معروف مکلا میں ہوتا تھا اتدائی تعلیم کراچی میں گلزار احمد کے ماضی میں سمیٹی گئی کامیابیوں پر نظر دوڑائیں تو وہ نہ صرف چوٹی کے وکیل رہے بلکہ بحیثیت جج بھی عالی روایات کے پاسداری کرتے رہے جسٹس گلزار احمد ستائیس اگس دوہزار دو کو سندھ ہائی کورٹ کے جج مندخب ہوئے جبکہ سولہ نومبر دوہزار گیارہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے ترقی حاصل کی اس کے علاوہ اندیس سو ننیانوے سے دوہزار کے دوران سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے اعزازی سیکٹری کے عہدے کے لیے بھی منتخب ہوئے جسٹس گلزار احمد انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آغا خان یونیورسٹی سمیت مددد یونیورسٹیز کے بورڈ آف گورنر کے ممبر جبکہ انلونمنٹ کمیٹی آف سندھ بار کانسل کراچی کے چیئرمن بھی رہے اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے ڈیولمنٹ کمیٹی اینڈ آئی ٹی کمیٹی کے چیئرمن بھی رہے چیف جسٹس گلزار احمد پاناما بینچ کا بھی حصہ تھے چیف جسٹس نے توہین عدالت کیس میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی تلال چودری کو سزا سنائی تھی اور نا اہل قرار دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کریئر میں سیول، لیبر، بینکنگ، کمپنی قوانین اور کارپریچ سے متعلق کیسز میں وقالت کی تاہم ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان میں ایک بھی شکایت موجود نہیں جسٹس گلزار احمد نے ملک کے ستائیسویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلق اٹھایا اس سے قبل چیف جسٹس گلزار احمد، سابقہ چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کے بیرون ملک دوروں کے دوران متدد بار قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے جسٹس گلزار احمد یکم فروری دو ہزار بائیس تک چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے